بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتو انشاءاللہ سب خیرت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیسی فارمین تو ویورز میں آج بہت زبردست ویڈیو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور فیڈ کے حوالے سے ہے تین پوائنٹ ہے تین قسم کے فیڈ کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ میرے ویڈیو سے جڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو پورا سمجھا جائے گا اگر آپ نے ویڈیو پورا نہیں دے گئی تو آپ بالکل اچھا فارمر نہیں بن سکتے اور اگر پورا ویڈیو یہ دے گی تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سو پرسنٹ اچھا فارمر بن سکتے ہو اور خرچہ بھی بہت زیادہ کم آئے گا انشاءاللہ تو آپ میرے ویڈیو سے جڑے رہی ہیں انشاءاللہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہ صبح صبح مرگی نے انڈا دیا ہے اور وہ میں نے مرگیوں کو فیڈ ڈالی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیا رہی ہے تو گئیز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین طرح کے فیڈ کے دیسی مرگی کا فرمولہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کہ کونسی آپ سستی فیڈ یوز کر کے انڈوں کی کوالٹی بڑھا سکتے ہیں انڈوں کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں اس سے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا تو گئیز آپ کے ساتھ یہ بات بھی ڈسکس کرنی تھی کہ ایک بھائی تھی میرے تو اس کے پاس تقریباً تین سو مرگیہ اس نے اپنے پاس رکھی تھی بہت زبردست بڑا فارم تھا ماشاءاللہ بہت زیادہ تقریباً تقریباً بہت مہینے ہو چکے ہیں یہ بہت مہینے پہلے کی بات ہے تو اس کے پاس تقریباً تین سو سے تین سو سے تقریباً تین ساڑھے تین سو کے لگ بک اس کے پاس مرگیہ تھی تو اس نے اس کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے انڈو کی مرگیہ تقریباً ساٹھ ستر مرگیہ اس سے لے لی تو وہ جب گر آ گیا اور تقریباً ایک دو دن اس کو ایک دو دن تقریباً ہو گئے تو اس نے فارمرک پر آ کر میرا بھائی جو ہے تو اس سے پوچھ لے کہ آپ نے جو مجھے مرگیہ دی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ سو پرسنٹ انڈو پہ ہیں تو میں نے جب گر پر وہ مرگیہ اپنے پاس رکھی تو ایک انڈا بھی نہیں دیا تو یہ جو تقریباً مرگیوں کے ساٹھ پرسنٹ ریشیو انڈے کے بلکل تھی تو وہ کہتا کہ میرے پاس ایک انڈا بھی نہیں دیا تو وہ ایک فراٹ لگا رہا تھا کیونکہ اس نے کہا کہ میرے تو بہت زیادہ پیسے لگ چکے ہیں تو آج جاؤں میں فارمر سے پیسے لے جاؤں گا اور مرگ پیسے بھی مجھے تقریباً مرگیا اس ٹائم تقریباً ست اٹھ سو پر ایک مرگیا تھی تو اس نے کہا کہ چلو میں ایک ایک مرگی کے دو دو سو روپے اس سے لے لوں گا تو یہ ایک فراٹ تھا تو پلیز میں آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ اسی فراٹ سے بچی رہی ہے اور اسی فراٹ سے بلکل بچی رہی ہے کیونکہ آج سے آج تک بلکل اسی فراٹ چل رہا ہے میرا ساتھ بھی ہوا ہے ایسا تو میں آپ کو ریکوست کروں گا کہ آپ بھی اسی فراٹ سے بچ سکیں تو کائز اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو بیسیکلی انڈو کی کوالیٹی کو امپروب کرنے کے لئے اور سستی فیڈ کے ساتھ جو ہیں وہ دوئی سی مرگی کو زیادہ انڈو کی پیداور لینے کے لئے زیادہ انڈو کی پیداور لینے کے لئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو طرح دو یا تین طرح کی فیڈ کے فارمولا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گے انشاءاللہ تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیسی فارمنگ کے نام سے ہیں انشاءاللہ مزید فارمنگ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس چینل پر ڈسکس کروں گا تو گئیس چلیے ویڈیو کی طرف آتے ہیں اچھا ویورز تو آپ اپنے مرگیوں کو انڈو والے فیڈ دے رہے ہیں تقریبا جو لوگ انڈو تیرہ نمبر فیڈ سے کہتے ہیں اور کوئی فارمر ہوتا ہے وہ لیر والے فیڈ سے کہتے ہیں تو یہ دونوں ایک ہی فیڈ ہے یہ دونوں انڈو کیلئے استعمال ہوتے ہیں تو گئیس اگر آپ نے اپنے انڈے ہیچ نہیں کروانے ہیچری میں نہیں بیجنے تو آپ صرف انڈو والے فیڈ دے رہے ہیں یہ بھی آپ کو انڈہ دیں گی لیکن اگر آپ نے ہیچری میں انڈے بیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے لازمی آپ کو دس پرسند مرگہ ضروری ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک مرگہ ہے میرے پاس تقریبا سولہ مرگیا ہے ایک مرگہ ہے تو اگر آپ کے پاس اگر آپ ہیچری میں انڈے بیجنا چاہتے ہوں اس سے بچے نکلواتے ہوں تو آپ کے پاس ضرور دس پرسنٹ سو پرسنٹ مرگیا اور سو پرسنٹ میں یعنوے پرسنٹ مرگیا اور دس پرسنٹ مرگا ضرور ہونے چاہیے تو پھر آپ کے ایک بہت زبردست فلٹائل ہوں گے اچھا تو بات کرتے ہیں اگر آپ کے انڈو والی فیڈ ڈال رہے ہیں تو انڈو والی فیڈ آپ نے تین یا چار ٹائم دن میں لازمی ڈالنی ہے تو مرگی کی خوراک تو اس سے آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا اگر آپ مرگیوں کو یہ تیرہ نمبر یا لیر والی فیڈ ڈال رہے ہو تو اس سے تقریباً آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا دو تین دن کم از کم آپ نے ڈالنی ہے تو اس سے آپ کا زیادہ بہت زیادہ خرچہ ہوگا تو فرمولہ نمبر ون میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ بہت یہ آپ نے اپنے پاس پن اور کاغذ رکھنی ہے یہ لکھ لے یہ بہت زبردست فرمولہ ہے تو فرمولہ نمبر ون یہ ہے کہ آپ گندم جور چوکی چوکر اور مکعی ان سب چیزوں کو اچھی سے مکس کروئے اور ایسا کریں کہ آپ انڈے اور انڈو والی ایسا کریں کہ آپ انڈو والی فیڈ کے اندر اس کو مکس کر کے فیڈ کے اندر ان کو فیڈ کے اندر دے اور تو اگر آپ نے مکس نہیں کرنی تو آپ ایسا کریں کہ ایک ٹائم یا دو ٹائم آپ انڈو والی فیڈ دے ان کو لیر فیڈ جو مارکٹ میں آتی ہے تیرہ نمبر فیڈ دوسرا ٹائم یا تیسرا ٹائم جو آپ اس کو اپنی اورگینک فیڈ بنائی کہ آپ نے دے سے فیڈ بنائی ہے اس سے آپ کا خرچہ کم ہوگا وہ آپ کا فیڈ جو ہے وہ لازمی دیں اچھا تو اس میں ایک بات یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ جو چوٹا فارم ہے جو چوٹا فارمر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ٹپ میں یا کسی ٹرے میں تو یہ دیکھیں میرا جو برطن ہے یہ یہ کہہ رہے اور یا ٹرے میں تو اس میں جب فیڈ ڈالتے ہیں تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں بی بی اس نے برطن سے وہ فیڈ نکالے ہیں تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو فارمر کا کیونکہ وہ فیڈ زائے ہوتی تو آپ کوشش کریں کہ جیسے آپ فارمر بھی دیکھی ہیں کہ جو فیڈ والے فیڈر ہوتے ہیں یا فیڈ والے برطن ہوتے ہیں ان کو لازمی سیٹ اپ کریں کیونکہ ان کو لازمی سیٹ اپ کریں اور اس میں فیڈ کا خرجہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس سے نیچے گر بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے تو فیڈ زائے ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو سجس کروں گا کہ آپ برطن لازمی یوز کریں تو نمبر ون فارمر جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں میں نے بتایا وہ اس میں ایڈ کریں تو آپ کا جو دیسی مرگی ہے خرچہ ہے جو انڈے انڈا دے رہی ہے تو اس کا خرچہ کم ہو جائے گا اور اس میں آپ کا منافع زیادہ ہوگا کیونکہ آپ کا منافع تو ہی آنے گا انڈا سیل کر کے تو یہ فارمولا نمبر ون ہے تو گئیز اگر آپ دیسی فیڈ یا اپنی جو لیر والی فیڈ ہے اس کو مکس کر کے دیں گے تو آپ کا خرچہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اچھا گئیز دوسرا فارمولا پر بات کرتا ہے کہ بیسیکلی انڈا دینے والی مرگی جو جو وہ انڈا کم کر دیتی ہے جو انڈا کچھ کبھی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی ہے تو کیونکہ اس کو منرل اس کو منرل جو کہ اس کا انرجی ریکوائرمنٹ ہے جو وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ اس کے لیے اس کی پروٹین ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ دیہات میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آسانی سے وہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ جو لوسن ہوتا ہے لوسن کے پتے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں گے لوسن کے پتے جو برسین ہیں لوسن کے پتے ہوتے ہیں جو بر جو برسین ہیں اس کے پتے یہ دو تین پوائنٹ ہے یہ میں نے اپنے پاس رکھی کیونکہ مجھے پھر بھول جاتے تو اس لیے جو برسین اور لوسن کے پتے ان کو خوش کر کے آپ اچھی طرح خوش کر کے جب وہ خوش ہو جائیں گے تو ان کو واپس ان کو آپ فیڈ میں مکس کر دیں گے فیڈ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ جو اپنی دیسی فیڈ ہے جو مطلب آپ کا باجرہ ہے یا گندم ہے یا مکیں ہیں ان کو مکس کر کے اور ساتھ اپنا یہ جو لوسن وغیرہ ہے ان کو مکس کر کے تو آپ فیڈ کا ایک نیا فرمولہ بنا سکتے ہیں توگئیز یہ فرمولہ نمبر ٹو تھا ایک نیا فرمولہ بنا سکتے کہ جس میں آپ کا پروٹین ریکوائرمنٹ ہے تو وہ پوری ہو جائیں گے آپ کے انڈوں کی کوالٹیز زیادہ پیدا ہوا اور زیادہ بنا سکتی ہے اور زیادہ انڈے دے سکتی ہیں تو لازمی اس میں لیئر کی جو فیڈ ہے وہ ایک ٹائم یا دو ٹائم ایٹ کر دیجئے گا دوسرا میں جو دوسرا جو میں یہ بتایا کہ آپ اس میں جو لوسن کے جو پتے ہیں پروٹین سوز بڑا اچھا ہوتا ہے یہ لوسن بکروں میں بھی یوز کرتے ہیں اور بڑے بڑے جانوروں میں بھی یہ لوسن کے پتے یوز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا سورس آف پروٹین ہے تو اس کو اب سکا کے فیڈ کے اندر شامل کریں گے تو فیڈ کے جو کوالٹی ہے اور انڈوں کے جو پیداوار ہیں وہ بڑے گی انشاءاللہ اچھا ویورس فارمولا نمبر تری ایک اور دو فارمولا میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ فارمولا انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رنگ کلیں گے اور اس فارمولے پہ آپ انشاءاللہ ضرور عمل کروں گے یہ دیکھیں یہ تو فارمولا نمبر تری جو ہے مطلب یہ گاؤں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے اچھے ان سے اچھے ایڈیا ہوگا کہ مرگیاں جو ہیں وہ اپنے جانوروں کے گھوبر کے اوپر وہاں سے وہ اپنے چونچ میں کڑے مکوڑے وہاں سے کھا لیتے ہیں تو وہ تو زائری بات ہے ہم پشتوں میں اسے ڈیران کہتے ہیں ڈیران میں جو وہ کڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت زبردست طاقتور اس کے لئے انڈوں کے لئے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو وہ بھی کھا لیتی ہے اور فصلوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی پرسین وغیرہ اور جو فصلوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں اور جو فصلوں کے اندر جو سبس پتے ہوتے ہیں تو وہ بھی کھا لیتے ہیں تو اس کے لئے وہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں تو گئی زی میرے فارمولہ نمبر تری تھا فارمولہ نمبر تری تو فارمولہ نمبر تری پر بلکل بھی خرچہ نہیں آتی کیونکہ فارمولہ نمبر تری بلکل بس آپ مرغیوں کو باہر رکھ لیں اور بس آپ کا خرچہ بلکل نہیں آتا بس وہ باہر سے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے تو گئیز تو گئیز آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی آسکتا ہے کہ آپ اورگینک فیڈ جو ہے وہ اپنے بنا لیتے ہیں اور وہ صرف اس کو ڈال لیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اورگینک فیڈ سے زیادہ انڈے دیں گی انشاءاللہ مرغی تو بہت بلکل اورگینک فیڈ سے انڈے بہت زیادہ دیں گی دیکھیں لیکن آپ نے ضرور بضرور تیرہ نمبر فیڈ اور لیر کے فیڈ ضرور بضرور اس کو ڈال لیں کیونکہ وہ خاص کر انڈوں کے لیے بنائی گئی ہے اس میں منرل پروٹین اس میں میٹامن اس میں کلشم اس میں سب کچھ آگئے تو گئیز آپ نے وہ ضرور لازمی اورگینک فیڈ آپ نے وہ تقریباً ایک ٹائم یا دو ٹائم دیں اور باقی اورگینک فیڈ آپ دیں صرف ایک ٹائم خیر ہے وہ تیرہ نمبر فیڈ دیں اور باقی آپ اورگینک فیڈ دیں تو انشاءاللہ امید کر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی گئیز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا فرنڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ انشاءاللہ میں روزانہ ہر روز انشاءاللہ ایسے نئی نئی ویڈیو اور اسے نئی نئی ٹپس ایسے نئی نئی فارمولہ فارمر کے لیے انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا تو گئیز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت پہن سکے اس ساتھ میں بلا ایکن کا بٹن بھی دبا دیں تو امید کر دیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کا جو سمجھ ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا آ جائیں گے تو ابھی تک مجھے اجازت دیجئے گا وہ دیکھیں وہ وہ دیکھیں تو گئیز ابھی تک مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ